بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے زندگی کے بہترین لمحات آپ کے ساتھ ہے دوستو سترہ فریل دوہزار انیس کو پخر پاکستان جیب سیونٹین تنڈر نے اپنی آلہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کے مک ٹونٹی ون کو گرا دیا اور پاکستانی فوج نے ہندوستان کے پائلٹ ابی نندن کو زندہ پکڑ لیا اس دن انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کے اس عظیم شاہکار کا چرچہ شروع ہو گیا اور پوری دنیا کی نظر جیب سیونٹین پر جم گئی بیشتر ممالک جن کی پہلے ہی سے پاکستان کے ساتھ جیب سیونٹین کو لے کر میٹنگز ہوئی تھی نے اس شاہکار کو اپنی اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا اب تک میانمار نے بارہ جبکہ نائجیریا نے تین جیب سیونٹین اپنی فضائیہ کی سروسز میں شامل کر دیئے ہیں چند اور ممالک نے بھی جیب سیونٹین کی ٹکنالوجی سے متاثر ہو کر اس کے خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے جن میں آج کل ارجنٹائن کا نام میڈیا پر لیا جا رہا ہے آج ہم بات کریں گے ارجنٹائن کی اور میڈیا کی ان خبروں کے بارے میں کہ ان خبروں میں کتنی سچائی ہے اور کیا واقعی ارجنٹائن جیب سیونٹین کو خریدنے جا رہا ہے یا پھر نہیں سب سے پہلے اس خبر کی پس منظر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ارجنٹائن ایک ایسا ملک جس کی پاکستان کے ساتھ نہ تو کوئی سرحد لگا ہوا ہے نہ پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور نہ ہی ایک مسلمان ملک پھر آخر کار ارجنٹائن جیب سیونٹین کو خریدنے میں کیوں انٹرسٹڈ ہے اس باپ کو دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں دوستو فاکلینڈ کے نام سے ایک بڑا جنت نماز جزیرہ جس کا رقبہ 4700 سکوئر مائلز ہے اس جزیرے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایسٹ فاکلینڈ اور ویسٹ فاکلینڈ اس جزیرے کا سمندر کے ساتھ 1300 کلومیٹرز کا ساحل لگا ہوا ہے اس جزیرے کو ارجنٹائن اپنا اٹوٹ انگ کہلاتا ہے لیکن دو اپریل 1982 کو یوکے گورمنٹ نے اس جزیرے پر حملہ کر کے ارجنٹائن کو اس سے نکال باہر کیا یہ جنگ 14 جون 1982 تک جاری رہی اس جنگ میں ارجنٹائن کی فوج اور عوام کو ملا کر تقریباً 40,000 لوگ ہلاک ہوئے تب سے لے کر آج تک ارجنٹائن یوکے کو اپنا سفارتی اور آل موسٹ ہر محاص پر دشمن تصور کرتا ہے اور ان جزیروں کو واپس آزاد کرنے کی جدو جہد میں لگا ہوا ہے ارجنٹائن نے اپنی ائر فورس کے ریٹائر میراج تری اور میراج فائب جیٹس کو ریپلیس کرنے کے لیے برازیل کے جے اے ایس ترٹی نائن گریپن کو خریدنے کا ارادہ کیا جو کہ پورپان فائب جنریشن جیٹس ہیں گریپن ایک سویڈش کمپنی ہے لیکن چونکہ اس جیٹ کا ڈیولپمنٹ سنٹر یوکے میں ہے اور بیشتر انجینئرز جنہوں نے اس جیٹ کو ڈیزائن کیا تھا بریٹش نیشنلز ہیں تو یوکے نے برازیل کے ساب گریپن کی سیل کو روک دیا یہ ڈیل فیل ہونے کے بعد ارجنٹائن نے کئے اے آئی یعنی کورین ایرو سپیس انڈسٹری سے رابطہ کیا اور ان سے ٹی فیفٹی گولڈن ایگل خریدنے کا معاہدہ کیا ٹی فیفٹی گولڈن ایگل سوپرسانک ملٹی رول لائٹ ویٹ کامبیٹ جیٹس ہیں جن کو کی اے آئی اور یو اے سے کی لاکھ ہیڈ مارٹن نے مل کر بنایا ہے دو نومبر دوہزار بیس کو ارجنٹائن سر پکڑ کر بیٹھ گیا جب یوکے نے کائے کو ٹی فیفٹی سیل کرنے سے بھی روک دیا دراصل یوکے ٹی فیفٹی گولڈن ایگلز کے تیس سے زیادہ پارٹس کائے کو اویلیبل کراتا ہے اور کائے یوکے کی پرمیشن کے بغیر ٹی فیفٹی گولڈن ایگلز نہیں بیچ سکتا مائی دوہزار سترہ میں ارجنٹائن ائر فورس کا ایک ایلیٹ وقت نے پی ای سی کامرا کا دورہ کیا اور جیب سیونٹین میں دلچسپی کا اظہار کیا لیکن تین سال تک یہ بات میڈیا پر نہیں آئی کیونکہ ڈیل فائنل ہونے کا کوئی واضح اشارہ یا ثبوت نہیں ملا گزشتہ دنوں رشیہ کے ایک مشہور ڈیفنس انیلسٹ میخائل بورس نے اس ڈیل کے فائنل ہونے کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا تو یہ خبر میڈیا کی زینت بنی میخائل بورس کے دو دن بعد ترکی کے سٹیٹ میڈیا ٹی آر ٹی نے اس خبر کو لے کر ایک پوری ویڈیو جاری کرتے ہوئے اس خبر کی تصریح کر دی دوستو یہ 1988 کا زمانہ تھا جب امریکہ نے پاکستان پر پابندیا لگوا کر اپ سکسٹین جیٹس کی ڈیل روک دی جن کے لئے پاکستان آلریڈی پیمنٹ کر چکا تھا دراصل یہ امریکہ اسرائیل اور انڈیا کا پاکستان ائر فورس کو کرپل یا معذور کرنے کا ایک بیانک منصوبہ تھا لیکن اللہ کے فضل کرم سے پاکستان نے اپنا پلیٹ فارم یوز کر کے ایک ورڈ کلاس لائٹ ویٹ ملٹی رول پائٹر جٹ بنا کر دشمنوں کے بیانک منصوبوں پر پانی پیر دیا اور آج الحمدللہ ایشیا یورپ اور افریقہ کے ممالک جیب سیونٹین پر اپنا جنڈا لگوا کر اس کو اپنی ائر فورس کا حصہ بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ کچھ اور نہیں بلکہ پاکستان ائر فورس کی پروپیشنلزم اور کریڈیبیلیٹی کا واضح ثبوت ہے امید ہے آپ کو آج کی ہماری کاوش پسند آئی ہوگی ملتا ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اور ہمارے چینل کا بھی اللہ نگہبان